الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین واسوالات والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی وصحابہی وازواجہی وزریاتہی وبناتہی وعلماء اہل سنتہی اجمعین اما بعد فرض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ اصلاحات والسلام علیہ وزریاتہ اصلاحات والسلام علیہ وزریاتہ اصلاحات والسلام علیہ وزریاتہ امام الانبیاء سید الانبیاء جنب احمد مشتبہ حضرت سیدنا ومولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ اللہ و تعالیٰ علیہ وآلہ و بارک و سلمح دی ذاتِ باباراکاتِ بعلہ السفاتِ درود و سلام دا نظرانہ یقیدت و محبت پشکہ نتبات انتہائی صلی اللہ کے احترام مشاقہ نمصطفیٰ صلی اللہ و علیہ وآلہ و بارک و سلم بحمد اللہ تعالیٰ ماہ شوار المکرم چودہ سو بہتالیس اجری جمعہ المبارک دا عظیم دن اور عاشق رسول مرد مقلول صوفی عباسفہ عالم بعمل فضیلت الشیخ استاذ العلماء محب و محبوب صلحہ حضرت علام مولانا امام نور الدین عبد الرحمن جامعی رحمت اللہ تعالیٰ علی آپ دا تذکرہ خیر اللہ امد فیض عطا فرمائے اس سب دی حاضری قبول فرمائے بڑی مرتبہ حضرت سیدنا و مولانا مولانا عبد الرحمن جامعی رحمت اللہ تعالیٰ علی دا تذکرہ کیتا ہے لیکن ایک واقعہ جڑا انہوں دا مدینہ شریف جان دا مشہور ہے سوڑے کوئی دوستان دی خواہش انہوں نے فرمایا کہ اس موضوع نو بیان کیتا جائے پھر میں دل اس خیال کیتا بھی ای ذرا تفصیل نال اس ہستی دا شخصیت دا مطالعہ کیتا جائے اور دوستانو انہ دے دیگر حالات زندگی دے واقعات بیان کیتے جائے اور انہوں پتہ لگے کہ حضور علیہ السلام دے اس عاشق دا کتنا بڑا مقام ہے حضرت علامہ مولانا مولانا عبد الرحمن جامعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا امتیازی وصف ہے وے کے آپنو زمانہ عاشق رسول دے نام نگ جان دے جنا دا عشق نبی دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم دے بارگاچ مقبول بھی ہیں اور مشہور بھی ہیں آپ حضرت سیدنا امام آدم ابو حنیف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے شگرد خاص امام المسلمین حضرت علامہ مولانا امام محمد شہبانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے اور امام آدم ابو حنیف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے دو شگرد بڑے مشہور ہیں ایک امام ابو یوسف اور دوسرے امام محمد مولا عبد الرحمن جامعی امام محمد دی اولاد شہبانی اور حضرت امام آدم ابو حنیف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے اجڑے دو شگرد نے فقہ اکرام انہوں صاحبین دے نام تو جان دے ہیں جنہ دہا فتوہ چل گئے اور امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو معمولی حصلی نہیں دل شوق اٹھے آپ میں علم دین حاصل کرا شہر السون کے حضرت سیدنا امام آدم ابو حنیفہ دی بارگاہ چاہے امام آدم ابو حنیفہ وے کہا کہ بچہ داڑی نہیں آئی آپ نے کچھ اکی میں ہونا کہ حضور میں علم سے کھڑا فرمایا آپ نے انہوں تھوڑا ٹالنا چاہا یہ تھوڑا جب غور عمر زیادہ ہو جائے ٹالن واسطہ آپ نے فرمایا قرآن پڑے آئی انہ کے حضور ناظریں پڑے ہیں فرمایا جا آپ پہلے حافظ بان کے یا پھر درس انظامی پڑی ہیں امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گئے اور سات دنہ بعد واپس آئے ہیں امام آدم ابو حنیفہ فرمایا کہ میں انہوں کے حضور علم دین حاصل کرنا ہے آپ نے فرمایا تنہوں آپ کیسے قرآن حفظ کر کے ہیں انہوں کے حضور میں ستا دنہ وچ قرآن حافظ کر لے سات دنہ وچ قرآن حفظ کر لے امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ داڑی چونکہ پوری نہیں لیکن امام آدم ابو نفہ دیشارت پوری ہو گئی ہے آپ نے فرمایا تنہوں اجازت دیں لیکن تم بولنا بھی نہیں تم میرے سامنے بھی نہیں بہنا پچھے وہ کے پہ جائے کہ اے سامنے وڈیرے بیٹھ گے نوجوان بیٹھ گے تو پچھے انہوں نے کہا حضور ٹھیک ہے پچھے بے کے آپ کفتبو سن دے ساتھ پھر عرصہ دراز بات آپ انہوں سوالات کرن دی اجازت ملے اور پھر آپ انہوں سامنے بیٹھن دی اجازت ملے اتنے بڑے عالم سن کہ آپ انہوں نے ایک کتاب لکھی امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ نے عیسائیان دا ہے کہ بہت بڑا عالم جو انہوں نے ایک کتاب پڑھ نہیں تھے پڑھ کے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا لوگ ہم پوچھے ہیں اس عیسائی عالم تھوں کہ تُو کی بیکھے آئی ایک کتاب پڑھی اور کوئی علی نہیں کی تھی تو کلمہ پڑھ لیا انہوں نے کیا اے تابعی محمد آپ دا نام ہے نا محمد حضور کے نام ہے نام ہے اس میں درامی تھے انہوں نے کہا ہے اے تے چھوٹے محمد دا علم ہے اے تے ایک امتی محمد دا علم ہے اے تے ایک غلام محمد دا علم ہے تے جڑا اے نا دا امام ہے جڑا سارے نبیان دا سردار ہے او دے علم دا دا کون لاس ہے توجہ ہے ملہ عبدالرمان جامی رحمت اللہ تعالیٰ لہ دے ابا وعداتا تعرف چون آپ امام محمد دی اولاد ہیں حضرت امام شافعی دا نام آپ نے سنیا ہوئے گا چاری سلسل ہیں نا ہنبلی شافعی مالکی حنفی زیادہ حنفی نے ایسی انفی ہیں اور پھر شافعی مالکی ہنبل امام آمد بن انبل دے مننان علی انبلی نے امام مالک دے مننان علی مالکی نے امام شافعی دے مننان علی شافعی نے امام شافعی نامت اللہ تعالیٰ لے جس سواری تے امام محمد سوار اندھے ساننا وہ دی رکاب پکڑ کے چلن آلنوں امام شافعی کہیں دے رہے ہیں اتنے بڑے امام دی اولاد چونے اور پھر جد دی پشتی اباؤ ارداد جو عالم در عالم پیدا ہوئے گا اور آپ دے والد محترم آپ خود بہت بڑے عالم ساتھ ہیں آپ دے بلادت با سعادت چودہ سو چودہ اسوی دو نومبر اور ہجری تبارنال اٹھ سو ستارہ ہجری تئیس شعبان و معظم مولانا نظام و دین احمد عابد والد محترم دنام اجگل افغانستان دا ایک علاقہ حرات اس حرات دا ایک قصبہ جام اس جام قصبت اندر آپ دے ولادت تو یہ جنہی وجہ تو آپ نے جامی آکھے آجا گیا یعنی جامی کوئی سلسلہ نہیں جو میں نقش بندی چار سلسل ہے نا نقش بندی سوروردی قادری اور چشتی باقی جڑے نے نظامی ہو گئے یا رزوی ہو گئے یا اپنے آپ نے اپنے پیران دے وجہ تو اور تخلص دے دن سعیدی ہو گئے سلسلے چار ہی نے اس اتنی کہ اے مولانا عبد الرمان جامی آپ دے نصر جامی ہیں تخلص جڑا جامی ہیں اے آپ دے علاقے دے وجہ تو اور آپ سیو لقیدہ سنی نقش بندی آپ دے سلسلے نصر مولانا عبد الرمان جامی رحمت اللہ تعالیٰ لے اے جڑا ہراتے پہلے اے ایران دے اندر شامل سی بعد اچھ پھر جنگہ ہوئی ہیں تے ہونہ ہرات افغانستانے چھے مولانا عبد الرمان جامی رحمت اللہ تعالیٰ لے نے بلوغت تو قبلی قرآن پاک حفظ فرمایا اور پھر بالے غون تو پہلے پہلے تیرہ یا چودہ سال دی عمر دے وچھ آپ نے جتنے علوم عقلیہ نقلیہ ساں جتنے علم نے مروجہ جو اس وقت موجود ساں سارے دے سارے بالے غون تو پہلے آسل کی تھے بعد ادرات تصرف انہوں نے ایک شاعر دے نام تو جان دے نہیں کوئی عاشق رسول سنگ لیکن وہ بہت بڑے عالم بھی نہیں انہوں نے مقام اتنا کون اندازہ لاسل نہیں اج کل درس انزامی لڑی کتاب ہے جو عالم کورسسی کر کے آئے ممرہ دبیہ کے خطاب کرنے علمائے کرام پڑھ دینے درس انزامی لڑے کون سے نحف دی ایک معروف اور مشہور اور مضبوط ترین کتاب ایک ادھا نام شرع جامی ہے نحف دی پہلی کتاب نامی پھر ادایت انہوں پھر کافی آپ پڑھانے دیں کافی اعتباد جو تک جامینا بڑے اغاں نہیں جا سکتا اور جنہوں جامی سمجھ آگئے ہیں یعنی شرع جامی انہوں پورا نام سمجھ آگئے ہیں پوری نام دو ماہر بن جاندہ ہے اتنی بڑی کتاب دے مصنف سن مولان عبدالرمان جامی رحمت اللہ بلکہ آپ نے جڑی کتابیں لیتی ہیں میں انہوں نے جو جارت کر دینا شواہد النبوت آپ دی ایک کتاب ہے دوسری کتاب دے نام نفعات الانس تقریباً چھ سو دے قریب علماء کرام دا آپ نے ادھے وچہ حالات بیان فرمائے دیں کتنے؟ ایک کتاب دے وے چھ سو علماء دے آپ نے حالات زندگی بیان پرمائے دیں تیسری کتاب آپ نے بہارستان لکھیں چوتھی کتاب دنا میں رسالہ کبیر پنویں کتاب رسالہ صغیر چھویں کتاب رسالہ درفن خافیہ اس تو بعد پھر لوامع رسالہ ارکان الحج یہ تقریباً کم و بیش ستائیس کتابان جڑیاں آپ نے تحریر فرمائے انہیں ماشاءاللہ ایڈی میند کی دیئے کم از کم تو سو سنگے دے سبان اللہ کیسے دے تاکہ آج دیں اس تغریر دا ثواب ہے جڑی سبان اللہ دا ثواب اللہ اپنے فضل و کرمنا لونانو بھی عطا فرمائے اے او کتابانے جڑی ہیں علمی نے فنی نے جڑیاں آپ نے کتابان شائری بچ لکھیاں نے وہ اور نے بہت بڑے مناظر سن عالم اندر نال نال فن مناظرہ بچ مہارت راکھ دے سن ایک دب ایک شیئے نال مناظرہ ہو گئے مناظرہ اس کا حال دے ہو یا بھائی مولا علی پاک دی شان جڑی ہے وہ باقی صحابہ تو زیادہ ہے آپ نے فرمایا ہے بھائی مناظرہ جب اب بعد اس کروں گے پہلے دس پہنے دو علی نے تونکڑ علی نو ماننے انہیں گئے تونکڑ دو علی نے فرمایا ہے ایک علی تے ہوئے جڑا ماد اللہ بزدل ہے جڑا ڈرپوک ہے جڑا کو جکاری نہیں سکتا جڑا ہے شیرِ خدا بظاہر لیکن خلافت ہی نہیں لے سکیا جے دیکھو لوگ کو جو ہو ہی نہیں سکیا اے کہوں علی دیکھو علی جڑا ایک ہتھ نال خیبر دبوہ پکڑ کے اکھار دیندہ ہے جے اچھا میں تے جناب عمر ابن عبد نو لمحے وچ پناہ پھر نار کر دیندہ ہے جے اچھا میں تے مرحب جیسے بھائی مان نو آنے واحد گندر خاکج ملا دیندہ ہے جے تے تے توں اڈرپوک علی نو منن ہے پھر میں ہوتے نال تیرا نال میں متفق نہیں تے جے ساڑے علی نو منن ہے تے پھر علی نو منن ہے تے کم ادھکا میں بھی من بھی جنہ پچھے علی نمازہ پڑی یا نہیں اون آدھا بھی تے کوئی مخاب ہوئے ٹھیک葉 نال آپ دا منادرہ ہویا مناظرہ ہویا بادشاہ دی موجود کی ہے بادشاہ بڑے آپنا دو چار کرے سے بادشاہ ماں دی موجود کی دی اندر مناظرہ جتو آئے نا شیعہ دا تے آپ نے فرمایا آیا بھئی کیڑی پھانا تے مناظریض شریعت جو مناظرہ کرنا ہیں کہ طریقت تج مناظرہ کرنے ہیں وہ نے کہا دونے طرف میں شریعت تج مناظرہ کرنگا تو طریقت تج بھی کرنگا آپ نے فرمایا پھر جب پہلے طریقت تج نہ کرنے یہ ترین ایڈی 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 مچھانے کہ کی دی سنت ہے نہ مولا علی دی سنت ہے نہ سرکار دی سنت ہے پہلے دی پھر طریقت اپنے آپ تے لاغو کر پہلے اپنے یہ مچھان کٹا باستہ کرنے لگا چالا کٹا ہو پھر جب طریقت تے مناظرہ کرنے سرکار دی لی سے پا کے حضور نے فرمایا یہود و سارہ دی مخالفت کرو مچھان چھوٹیاں کرو تے داڑی وڈی کرو داڑی نے متعلق فرمایا بڑھاؤ مچھان چھوٹیاں کرو فرمایا حضور فرما نے چھوٹیاں کرتے تو ایڈیاں مچھانا کیا نہیں جاؤ پہلے مچھانا کٹا کیا اٹھن لگ گیا تے جڑے عوضے محتق دین سنوں نے کہا حضور تکلیف کرن دکھڑی لوڑے انہا کھجنے شروع کر دیتے تے اتنی انہوں تکلیف وہی مناظرے تو انہیں نصر یعنی علمی مقام دے اندر اللہ نے آپنے صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ جدو جنابے والا ایک بندہ ہے بہت بڑے مناظر گزرے نے مولانا عمر اچھر برحمت اللہ اہل سنت دا بڑا بڑا مناظر انہیں دے شہزادے مولانا اب تو تو آپ صدیق رحمت اللہ تعالی انہوں لوگاں سنیں بھی ہونے ایک جگہ تے غیر مقلد نال خانے والے سے مناظرہ سے مولانا عمر اچھر برحمت اللہ اہلہ لے دی کتابہ بھی موجود نے انہوں دے مناظرہ سے غیر مقلد نال مسجد دے مناظرہ ہوئے تھے غیر مقلد دے جڑا مناظرے ہو پہلے آگیا بڑا مجمع ہوئے تھے آپ تھوڑے جے لیٹ آئے جان کے انہیں انتدار پہ ہونڈا بھی سنیا دا مناظر آئے گا یا تے سٹیٹے آگے بہ گئے تے وہ جڑا مناظر سی نا غیر مقلد انہیں کہا وا 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 کیا بات ہے جناب انہیں تمیز نہیں سٹیٹے جتی ہیں رکھ کے بہ گئے آپ نے برمائے تیری کال ٹھیک ہے تے اصل صحابہ اکرام نے جوان اللہ اطالہ علیہ مجمعین دے جو دو دور مبارک سی نا او دوں جو دوں حضور علیہ السلام تے صحابہ دا دو تے طابعین دا دور او دوں جو دوں کو سننی بچارا جتی لے کے باہر ہی رکھ کے آ جاندہ نا تے اے غیر مقلد جڑے نے وہ چوک لیندے سے تے او گو آس کے کہنے لگے او دوں تو غیر مقلد ہے ہی کوئی نہیں سی تے مولانا عمر اچھری مسکر آکے فرمان لگے فرمائے او دوں کوئی نہیں سی تے ہون کی تو آگئے پہلے بھی آلے سنت تے ہون بھی آلے سنت اب بولو پہلے بھی آلے سنت ہون بھی آلے سنت ہے انشاءاللہ آلے سنت آلے جنت حضور علیہ السلام دے صحابہ دے غلام آلے سنت نے حضور دی آلے بیعتنا پیار کرنے والے بھی آلے سنت اللہ پاک نے مولانا عبدالرمان جامعی رحمت اللہ اتنا بڑا مقامت آؤ اتنا بڑا مقام ہونتے باولود کسے پوچھے حضور رابعہ نے تو انہوں بڑا کچھ اتا فرمایا لوگ کو اڑے بڑے مرید نے اتنے بڑے عالم ہوتے آپ نے جملے جگل مقا چڑھی فرمایا میرے تو پوچھتے ہو میں کیا فرمایا میری اتنے چھوٹی یہ بس ہے چڑھی میری شنافتے ہوئے من ادنا سناخان محمد صلی اللہ میرے تو پوچھتے ہو کہ میں مناظرہ میں عالمہ میں فاضلہ میں کاملہ میں اکملہ میرا تارکتہ اتنا یہ کہ من ادنا سناخان محمد غلام از غلامان محمد میرا تارکتے ہوئے کہ میں سونے دا چھوٹا جیا سناخانا تے حضور دے غلامان دے بھی چھوٹا جیا حضور دا غلام مجھے ہواگنا تمجھو ہے تے چونگے عالم ہونے دے اندر نال شاہر بھی سانے دل تڑپ اٹھ دی جدو تے مدینے والموں کر لیندے تے سرکار دی بارگاہ دے اندر اس طواسہ کر دے کملی والا قدی دے میربانی فرما ہو قدر دے شفقت فرما ہو حضور بڑا غریبہ مسکینہ فقیرہ لاچارہ میربانی شروع دے اندر یہ والدان دے طرفوں گھٹی حضور دے عشق دے میلی سی مدینے والموں کر کے حضور دی بارگاہ جگزارش کر دے نصیمہ جانبِ بطحہ گزر نصیمہ جانبِ بطحہ گزر زے احوال محمد را خبر صبح دے چھنڈی اوان اتحجت پڑھ کے پیغام دے دے وائے جدو مدینے جامے نا تو سن انہوں ساڑا بھی کوئی حال سنا اچھے ایک آشق کے رسول دا ذکرے تے میں عشق کے رسولہ جب ہے کئی گفتگو پہ کرنا تے آشقاندہ ذکر سن کے آشقاندہ چہرے تے رونکتے زبان تے سبان لادیاں صداوان تے ذرا لطف آ جائے گا بولو در آسو مدینے والموں گر کے کہندے ہیں نصیمہ جانبِ بطحہ گزرے کل 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 زے احوال محمدِ را خبرِ گزرے کل زے احوال محمدِ را خبرِ کل کہندے نے جدو حضور تے روزے تے جامے تے ساڑے بھی کو حال حوال سوڑے نو سنائیں کہ تیری آدھ جامی بڑھا رو چلو انہوں درہ میں آسان کر کے پنجابی اچنا سنا دیں گویا محمدی نے آلے باسے گھر کے کہندے نے آکھیں سہونے نو وائے نی جے تیرا آشقِ رسول تا ذکرے اس نیت نہ پڑھو کہ سونے نو ہے ہوا محتاج نہیں سونے تک ساڑھا پیغام پہنچان دی پر اسی تے اس قابل نہیں سونے نو ڈریک سنا سکیے چلو حباد ادھر گئے پیغام پاؤں کی خیال ادھر مل کے نہ پڑھ لئی آکھیں سو ہونے نو وائے نی جے تیرا کھولو گرہ زبانہ محبت نال آکھیں سو ہونے نو وائے نی جے جے تیرا گزر گوہے میں مر کے میں مر کے بھی نہیں مر دا جے تیری نظر ہو مہ مر کے بھی نہیں مر دا جے تیری نظر ہو مولانا جامی کہنے نصیمہ جانے بے بطوہ گزر کوئے سے احوال محمد را خبر کوئے اور بڑا پیارا شیر آپ نے سرکار دی باہر گر پیش کی تائی 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 سلطان سلطان عالم یا محمد سوڑے سارے جہانہ دا لڑا تو ہی سلطان عالم یا محمد ذروے لطف سوئے من نظر کھ سوڑے سوڑے سارے جانہ سردار ساڑے فقیران کوئی نظر کرم پاچھا گنا اور مشہور تے مولانا جامی رحمت اللہ تعالی ایک مرتبہ زور دی بارگا لیکن نئی متعدد مرتبہ آپ سرکار دی بارگا دیں زیارت حاضری نصیب آپ نے علوم باط نہیں حاصل کرنے واسطے ملکاندہ سفر فرمہ رات سمرکاند نیشا پور بستام سبزوار مغداد کربلا شام دمشق روم حلب اور خراسان انہیں شہرت ملکاندہ آپ نے سفر فرمایا ہے باطنی علم حاصل کرنے واسطے اور جنہ جنہ بزرگان تو آپ نے فیض لے آئے انہ ویچوں حضرت خاجہ سعاد سعاد دین کاشغری رحمت اللہ خاجہ محمد پارس رحمت اللہ مولانا فخر دین لورستان رحمت اللہ خاجہ برعان دین رحمت اللہ شیخ باؤ دین عمر رحمت اللہ خاجہ شمس دین محمد قصوی رحمت اللہ اور آپ جڑے مرشد کامل نے انہ دنام خاجہ ناصر دین عبید اللہ احرار رحمت اللہ اے مرید نے ملہ یعقوب چرخی رحمت اللہ لے دے ملہ یعقوب چرخی رحمت اللہ نے شہن شاہ نقش بند حضرت خاجہ بہاو دین نقش بند رحمت اللہ اللہ لے دے خاجہ بہاو دین نقش بند آپ دا سلسلہ تیرہ واسط تاجدار صداقت منبع جود مکر صدیق رضی اللہ تعالی آن ہو تک جا پہنچ آپ نے علوم باطنی واسط پڑھا سفر فرمائے اور ایک پیغام ہے جو پیر لب دے پیر لب واسط تانمہ ندھان قربان کرنا پہن دیں سفر افتیار کرنا پہن دیں فیض سارے تو لے آئے لیکن مرید حضرت خاجہ ناصر ودین عبید اللہ احرار دے ہوئے میں ارز کر رہے ساں آپ بیش مار مرتبہ سرکار دی بار گا کئی مرتبہ مکہ مدینہ شریف اور بڑی لوگ تو مدینہ شریف جان دے سن سرکار علیہ سلام دی بار گا سلام پیش کادر اسوالات والسلام علی علی سید المرسلی تے جواب پتہ کی آندھا سرکار دے روزہ مبارک جو جواب آندھا سید وعلی السلام یا سراج امتی و بخیر آمدی و مادر چے گنا بود حضور دے روزہ مبارک جو جواب آندھا سید وعلی کم السلام تیرے تیرے سلام ہوئے یا سراج امتی اے میری امت دے چراغ اوس زمانے اور کس حضور دے دربار چوئے جواب نہیں آندھا دیجی میں مل عبد الرمان جامل آندھا جمعہ سننا جواب آندھا یا سراج امتی و بخیر آمدی و مادر چے گنا بود حضور دے روزہ مبارک کو جواب آندھا حضور نوکڑ انہوں حضور او نہ دے اگلی پشلی انہوں بھی جان دے انہوں دے الات بھی جان دے حضرت حضیفہ جو کہہ انہیں حضور دی بارک جو نبی پاک اللہ اللہ تینو بخشے حضور دعا فرما کہ مان بخشے حون دس کی میں آیا حدیث تو بھی ثابت خود نبی پاک دا فرما نے سونے نے فرما جدو کب بندہ محبت مال میری ذات درود پڑ دائے میرے روزہ مبارک تے فرشتہ مقرر او فرشتہ دا درود سون کے دنیا دے کسے خطے تے پڑے حضور فلا غلام نے جہ اب بیدہ نام ساڑھا بھی نا جان دائے ساڑھے اب دنا بھی حضور مدس نے کہتا حضور فلا بن فلا نے تو درود پڑے قبول فرماؤ میں کہ حضور دی نوکری پہ کردہ جو فرشتہ ساڑھے اب دنا جان دائے جتا سی قلمہ پڑے آئے او غلام او نبی اپنے غلام آئے دنا حضور علیہ السلام فرمان نے سنا امیدہ کی حالی خیر اے جملے صرف ملہ عبد الرمان جامی واسد سرکار روزہ مبارک چو آز آدی جن دنا پر رہن دے جن واپسی ہندی نا دے پھر سلام کر نا دے جملہ سن پھر واپسی دا سلام سلام علی یا قاتم نبیین حضور نے جلو آپ سیدھ سلام کران دے پھر جواب آند وآلہ سلام یا سراج امتی سلام روی باز آئی حضور دی بار کا جواب آند دا برمائی چلیں چلو اللہ تر خیر نہ لے جائے سلام روی سلام روی تے پھر آئی سلام روی باز آئی سرکار روزہ مبارک تو جڑے لفظ مولنا اب تو رمان جامی نو عطا ہو رہی تے حضور فرمائی سلام تے پھر آئی تے جو آخری مرتبہ دور دی بار سلام کرنے آئے نا تے جو جواب آیا وآلہ سلام یا سراج امتی وسلام روی تے باز آئی لفظ نہیں آئے کہ جا خیر مل جا سلام روی تے او تے گھش کھا کے ڈیک پہ کہیں کھنٹیں بات جو دووش آیا تے لوگ مجھا کی ہوئے ہون کہ حضور دی بار کا جو باز آئی لفظ نہیں ادا ہوئے واپس دوبارہ فیر ہون لگ دے اے میری آخری حاضری حضور دی بار سونے نو بتائے کہ او نہیں آس تھا گئے ہو کچھ ہی واض اور لگ میں کلام پڑھ رہا سو دو میں تک شیر مشرق گر شک جامی زلط نصیمہ جانب بتا بزرک آخری شیر مقت آئے یعنی متعدد مرتب آدری ہوئی تے آخر اچ کی گھنے مشرف گر شد جامی زلط کملی والے تیری بارکا جو بڑیاں آدری آدری آنے یا اللہ تیرے شکر حضور تی درد آدری نصیب فرمائی خدای ای کرم بار دگر سونے ایک دفعہ فیر بھی ایک کرم فرم آج سونے ایک مرتبہ فیر بھی کرم فرم مہرب اور کتنا بڑا عاشق ہے کسے پچھے آپ کسے کو تعریف کر چڑی ہونی ہے مولانا عبدالرمان جامی دی کہ آپ نے برہا ہے میں اس قابل نہیں تعریف کے قابل نہیں ہوں تھے بڑے لاحق صاحب کے پیران دنال مولوی دنال علماء دنال بڑے لگ دنے لیکن آپ نے جملے جگل مکا چڑی فرما دے سگترا کاش جامی نام بودے اے جملہ سنو سگترا کاش جامی نام بودے آمد بر زبانت گاہے گاہے قبلی والے میں کی تے میری عقاب کی کاش تو آڑے کتیاں دے وچھوں ایک کتے دا نام جامی ہوں دا تو آڑے کتے ہوں ایک کتے دا نام جامی ہوں سگترا کاش جامی نام بودے آمد بر زبانت گاہے گاہے چلو کدے کدے تے تو آڑی زبان تے اس کتے دا نام ہی آجان دا آج کو کہہ دیں دیں میں سگ مدینہ دوئی کمپنیا لے بڑے فتوے لادے دیں دے کم از کم ڈیڑھ سو شیر لکھے نام دے او دے چونے بھی اپنے آپ مدینہ شریف دا کتا آکھے آئے کہ میں مدینہ دا کتا اپنے آپ زور دی بارگاہ دے اندر پیش کرنا ہے سون ساڑھے تو کتے ہی چنگ نے جنہ گلیاں بیچتے رہی کچھ نصیب لگیا مرید اندر پہنچے خاجہ ناصر دین عبید اللہ احرار کو داخل یوئے جناب پیران دے جڑے غلام نے انہ کپڑے یڈے کیم تین بادشاہ انہوں کاٹ نصیب ہون جتے غلام نوکر چاکر بین دے نال جڑے چال رہا لگی انہ ہیرے جڑے جناب والی شان مال لے انہیں کہا اے گڑا پیر آپ نے فورا پیر ملے نہیں خاجہ عبید اللہ عرار نہیں ملے وہ تو ہی واپس ملے بار نکل جملہ کیا لگے نمر دست آنکے دنیا دوست دار دا دا او گڑا ولی او گڑا مر دے دنیا نال دوست نمر دست آنکے دنیا دار دوست دنیا دوست دار نمر دست آنکے دنیا دوست دار او دیڑا ولی دنیا میں جی پہ آئے اب جو ہے ظاہر تھے کہ لوگ فتوے لہ دیں اور مردی گل لکھائی تھے میں مردی گل سنا بڑے لوت فتوے گل لائے حضرت خاجہ حسن بصری دل اس خیال آیا تھے آپ نے پیغام پیجا حضرت رابیہ بصری رحمت اللہ علیہ حالوں کہ میں تنو نکاح دا پیغام دینے رابیہ بصری جواب دیتا بھئی جا کے مسئلہ پچھو خاجہ حسن بصری تو بھی مرد دی مرد نال شادی ہو سکتے مرد مرد نال نکاح ہو سکتے حضرت امام حضرت بصری فرمان دینے انہوں جا کے میں مرد تو عورت تیرا میرا نکاح ہو سکتے تیرا بصری نے پیغام پیجا ہو نا تیرا آخرت جنت تا تالب خسرہ تیرا رابط تالب مرد نا نا دنیا تیرا تالب تیرا آخرت تینشن میں تیرا دیرا چاہ دیرا تیرا تیرا اے تیرا ان جملہ سننا اے تیرا کی فرمان جائے آپ نے فرما کہ سن آپ نے جملہ سن لن گا او گڑا مرد آگئے 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 خوابج کی عشر قیم ہوگئے عشر قیم ہوگئے دنیا میں چاہ پیسے دینے سان تیرا پیسے دینے سان لبد آگئے آگئے آو جناب جامی صاحب دنیا دائی صاحب کتاب باقی اللہ تیرا معاملات حقوق اللہ نے چلو چھوٹا جان گے پر آئے جڑا حقوق اللہ عباد دینے پہنے میرے پیسے دے آپ فرمان لے کہ میرے پیسے آئے نہیں میں کتاب آگئے کتاب کرنی میں آگاں کسے دینے آجا شہدہ میدان میں آگاں کسے دینے لہذا میں آگاں دیمان گا تیتائی میری جان چھوٹنی میں پیسے پھر چگڑا جاری ہے وہ کہنے میرے پیسے دے میدان اشر قائم میں اے فرمان دے پیسے دے کتاب نہیں لے سکتا آپ نے فرمایا کتاب نہیں لے دا پھر انہیں کہ میں کسے دینے نہیں یاد عذاب پر تاز کر حقوق العباد تا معامل ہے جو تو کل ودی کند تے آ کے ہاتھ رکھ ہے خیجہ عبید اللہ احرار میں تبجھ انہیں کہتے میری گا ودی قربان نا مجنہ پر بل عرد تے کرنا کند تے خیجہ عبید اللہ احرار میں آ کے ہاتھ رکھ آئے آپ نے فرمایا جام کی روڑ آئے تے کی معامل آئے 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 سونے آئے پیسے میں دنیا جو دینے سن پیسے منگڑا ہچرتا میدان پیسے تھے کوئی نہیں تے کس دینے آپ نے فرمایا گل کیا پیسے دینے بغیر جان نہیں چھوٹوڑی فرمایا کتنے پیسے جناب اتنے پیسے آپ نے جناب بولا گتلی کڑی جو دے جو دے جرم دینار جو دینے فرمایا لے جامی دے نو پیسے پیسے دے کے کند تے ہاتھ مارے آئے بولا جامی فرما دینے میری آنکھ کھلی میری پوچھتے خادہ عبید اللہ ہرار کھلو دینے کچھ ہی آنکھ کھلی تیو جڑا میں فتوال آگیا ہوا آئے ہوتے لیں پیسے دے کے فرمان لگے آن بھئی او میں ملن آیا سیں مرید آیا سیں شرمن کی جو فرمان لگے حضور کو دے فرمایا نہیں در آکھ نہ آپ نے فرمایا میں ظاہری باطنی اسباب کے آگیا سی نمر دست آنکھ دنیا دوست دار 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 میں اگر دار 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 دنیا نہیں رکھ سکتا کہ کوئی گل نہیں رکھ دائے اپنے واسطے نہیں پھر اپنے یاروں واسطے رکھ دائے ایک تو نہیں تیرے برگے کہیں ساڑھے مریدہ پیسے دینے اونے نہیں اے اندھائی پیر نہیں سمجھ ہے کوئی آئی جد بولو کوئی ایسا پیر جڑا مریدہ دا کردہ چکا ہوئے اللہ ماشاء اللہ کوئی ایسا پیر خدا دی قسم اے اندھائی پیر کہ جنہ ایک بھی پتہ گاندہ بھی پتہ ہیں بلکہ سلطان باؤدی زبان ترجمہ نے کر چھٹ آپ فرمان نے فرما پیر مل آ جے پیر نہ جا بھئی پیر اندھائی پیر دور کرے نہ کہ پیر پا وے پیر مل آ جے پیر نہ جا بھئی کی اس پیر انہوں کی کرے نہ ہو مرشد مل آ ارشاد نہ من نو تیو اس مرشد دا کی پھڑے نہ ہو جس ہادی کو لوں وہ ہدایت نہ ہی تیو اس ہادی دا کی کرے نہ ہو جے سرد دیا حق حاصل ہو میرا کامل با غل تیو پھر اس کل توں کی در نہ ہو ایک کو ہی رانگ دے ارپی اور نسل چٹے انہوں دے پیر متھا چٹا باقی ٹوٹل کارے یعنی ایک کو ڈیزائن دے ایک کو کلر دے چالی کوڑے سونے دے رسے نال بنے ہوئے چاندی دیا کھر لیا نے امبر جواہر تے موچ تے اس قسم دی انہوں خوراک مل دی ایک کوڑے تے ترہ ترہ چار چار پیرے دار کڑے خدمت واسطے سونے رہے کلیا نال بنے ہوئے نی او دا اتلا سا ہوتے تلما تلے اے کڑا پی رہے اے بڑی دوروں آیا بغداد جو رشتہ دار بھی ذنوں نے شام واپس دن جا سکتا ایت ہی رہ لینے قربان جام جن اپنے دوست رشتہ دار اندے گول آیا رات ہو تے گزار یغلہ دن گزار دوچھے دن بیمار ہو گیا اتنا بیمار شدت تا بیمار شہر ڈاکٹر رہن چک کر آیا کیمہ تبی با ساڑھے وست گل نہیں دس دن گزر گیا بی دن گزر گیا تری دن گزر گیا چالی دن گزر گیا آیا مرید ان سے مرید پک مرید نہیں ہو جان لگ گیا رشتہ دار اندے کر رہ بیمار ہو گیا چالی دن گزر گیا اخیر اکیم لب بی انہیں کہ آپ بندہ مار جائے گا ٹھیک ہون دا کوئی علاج انہیں کہ کی علاج انہیں کہ علاج کالے رنگ دا کوڑا ہو پیر چھتے ہو مت چھتے ہو جناب چاندی دی کھرنی چھ سونے دے کلیا رسی چار چار نوکر کھڑے ہون تے مسکر دے جوائر تے کسطوری تے آلہ درجی خوراکان کھا وے تے عمر بھی نی ہو تے قد بھی نو ہو تے پھر جو تو پوری جوانی تے پہنچے انہوں زبا کر کے اگر او دا جگر کٹ کے مہینو دیتا جائے تے میں او دا جگر پیس کے اینو کھماما تے ٹھیک ہو سکتا پر سر تے ایک کوڑے دے جگر دا کام نہیں چالی کوڑیاں دے جگر دا کام نہیں سمجھو نکی تے ایک کوڑے دے جگر دا کام نہیں انہ کہا این دے کھیم تی کوڑے گتھو ہاں گال اڑتی اڑتی کسی مرید تک پہنچ انہ کہا کوڑے تے این پر این غوث پاک اے این منجی تے آخری سام پہ بند اے جا کے حضور مہربانی کرو بندہ مرد کوئی گال نہیں لے جاؤ ایک کوڑا لگ یا کہ ایسی با کی تا جگر دا انہ بنا کشت چالی کوڑے غوث پاک فی سبی اللہ دیتے چالی یہ کوڑے جناب جگر کھا کہ بندہ ٹھیک ہو گیا چال اے کوڑے جنہ شکر ادا شکری ادا کری بغداد پیر مرید اے سام اے کوڑے ایک پیشا موڑ گیا اے کوئی جدو آئے شکری ادا کرن گو سباک فرمایا جیرے آن تو پہلے لوحے محفوظ تھے میں بے خلی آسی تو آم اے گا بیمار ہو میں گا کہ تیرا اے علاج فرمایا ہو کوڑے تھے میں پالی تیرے واسطے میں مر دی تو ہڑی پچا جاؤ سبان تو جو ہے فرما ہو جیرے کوڑے نہیں نا خواجہ عبید اللہ رار کہہ دی بڑی مہربانی خواجہ عبید اللہ رار کہہ دی نے کیا کیا کیسی ہو نہیں کہ میں ایک ایسی نمر دست آن کے دنیا دوست دارد فرمایا اگر دارد برائے دوست دارد فرمایا کوئی شک نہیں ولی اپنے واسطے دولت نہیں رکھتا پرجے رکھتا اپنے یار آواز رکھتا او جیدہ پیر ایڈا تکڑا ہوگئے جیدہ پیر ایڈا او مولان عبد الرحمن جامی آپ مانگ نے برمایا تنم فر سود جا پارا سے ہجرا یا رسول اللہ تنم فر سود جا پارا سے ہجرا یا رسول اللہ دلم پر دلم پر مرد آو را سے عسیہ یا رسول اللہ قربان جام حضور تھی بارگاہ دو چار دا مقام کی میں بیان کر چک گیا دن گزرت حضور دی محبت دے اندر را در دی سرکار دی اندر قد حوام دے ذریع پیغام دے دے نی قد فید آم دے ذریع حضور دی بارگاٹ پیغام دے نی قد محمد دی نی لے پاسے کر کے سرکر سرکر محمد یا رسول اللہ دیر بھی اچھا ہے نا اے تے سارے ہی پر سکتیو نا تنم فرسودا جا پا راؤ زہجرا یا بولو بولو جڑے یا رسول اللہ کہنے لے باتے ہو تنم فرسودا جا پا راؤ زہجرا یا یا رسول اللہ دیر بھی اچھا ہے مردہ آوارا زہجرا یا ترد مارد پہ کرنے کے اندھنے کبلی والی اے میرے جان دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے سونے آہ ہر وقت تیرے ہجر دیا آمانے میں نجلا چھڑی آئے کبلی والی کوئی لمحہ ایسا نہیں گزردہ لوگاں واسطے تے ٹھیکا پر اندروں پہ دوڑے عشق میں میں نجلا چھڑی آئے دی لمپز مردہ آبارا یا رسول اللہ دیر بھی اچھڑی آئے چھوڑیا ایٹے گناہ کی تینے ایٹے گناہ گارا میرا دلی گناہ کر کر کے برچا گیا ہے یا رسول اللہ مربانی فرماؤ کرم نوازی فرماؤ دن رات اے صدامہ حضور دی بار کچھ پیدہ دے اور بڑا پیارہ اپنا جملہ ایمان تعدہ ہوئے کہا فرمان دینے حضور دی بار کھاتے اندر اس طرح زارد کر دینے چوسوے من گزر آری من مسکی زینہ باری حضور نے اس طرح یا رسول اللہ قدت مربانی فرماؤ چوسوے من گزر آری من مسکی زینہ داری کہندنے کملی والے قدت مربانی فرماؤ قدت ساڑے بیڑے وچ قدم رنجا فرماؤ اچھی واضح تی پھر کہندنے جو سونے آئی جا رہو قد میں مسکین دیوڑے قدم پاؤت کرنا کی کوئی کہندہ میں پھول پیش کرنگا کوئی کہندہ میں موتی پیش کرنگا کوئی کہندہ میں ہار پیش کرنگا مولانا جامی کی کہندنے کہندنے چوسوے من گزر آری من مسکی زینہ داری فدائے نقش نعلیمتی کون میں جایا رسول اللہ کہندنے کملی والیا جا آجاو میرے گھر میرے بیڑے دیاندر حضور کوئی کہندہ میں کچھ دیاں گا کوئی کہندہ میں کچھ دیاں گا پر کملی والیا میرے جلدی تمنہ ہے سونے آئی کوئی کہندہ میں ترین زلفان تو قربان جاما کوئی کہندہ حضور میں توڑی چشمان مقدس تو قربان جاما کوئی کہندہ سونے میں توڑی زبان تو قربان جاما کوئی کہندہ حضور میں توڑے رخصار تو قربان جاما پر کب نہیں وہاں لیا نہ میں کہنے توڑنے BILL سے قربانوں مانگ پر نا بڑیاں ظلفہ کو قربانوں اوندہ دواے این آدیاں دلشانہ ہی بڑیانے نا بڑی پیشانی تو قربانوں اوندہ دواے نا بڑی جس نے اقدس تو قربانوں اوندہ دواے نا بڑی یدلوا والے حد ہوئے نا بڑی عبد ہادے مزھ تو قربانوں اوندہ دواے سونیاں میں تک نہ کاراں میں تھے اتنی جا گزارس کرانگا سونے جڑی دوڑی قدمہ دے بچ جتی مبارک ہے وہ جتی نیری بڑی شان ہے وہ جتی جو دو زمین تے لگ دیئے وہ زمین تے جڑا نقش بڑھتا ہے اس نقش تو جانی اپنی جان گروبان کر دے لیا اچھی وعدہ بولو ذرا سباہ تو جو ہے فیدائے نقش نعلے نت کنم جان یاد سونے ہم میں اس نعلین چریف نشان ہے نا جتے مٹی دو بڑھنا ہے اس مٹی تو اپنی جان گروبان کرنا سعادہ ساندہ اچھی وعدہ اتنا بڑا عالم تغلش سونا ایمان فرما دنے ذکر داخل شہرانم سیاہ شکروز عسیانم کملی والے اپنے کرتو تھا تو بڑا حیرانت شرمیندہ میرے دمرات گناہ مت گدرے نے ذکر داخل شہرانم ذکر داخل شہرانم سیاہ شکروز عسیانم پشے ماں نم پشے ماں نم پشے ماں یا رسول اللہ کملی والے بڑا ہی شرمیندہ بڑا ہی شرمیندہ بڑا ہی شرمیندہ حضور ماں بھی دے آجے اے اے اشکاندہ دینہ اشکاندہ بھی حال میں تو سبان اللہ یاوک دیو کچھ ہی بات نہ بولتا رہا سبان دیفین ایک دفعہ کافی عرصہ جدو گزریا سننے دی بار کا جانتا کافلا گزریا مولانا جامی رحمت اللہ تعالی دے بوے دیکھو غلام نے فرمایا کہ انہاں کھا مدینے جا رہے ہیں یہ لاست آدھری ہے مولانا عبدالرمان جامی رحمت اللہ مدینے جا رہے ہیں قربان جامی جدو مدینے دنام آیا ہے مولانا جامی رحمت اللہ تعالی اکھا چوانسوں آگئے رو کے گینجنے کاش مالو سواب ہنداتے میں بھی جاندہ میں بھی آنڈری دینڈہ ایدھو کافلا تو ریائے ایدھو جناب والا زہر و قطار اکھا چوانسوں حضور دی محبت دے اندر مدینے دیشک دے اندر مدینے دی محبت دے اندر دمرات گزر دینے پہ رو رو کے حضور دی بار کا جستگاتہ کر دینے کملی با لیا گتوں پہلا ہو بے گا تیرا شہر ہو بے گا مدینے دیاں گلیاں یونگیاں جانی دے قدم لگنگی قدم بے لائے ہو بے گا دن رات ایسے امید اچھ پہی گزر دینے تو تسی بھی قدے دیلے چھے تمنا رکھو دور دیار غلام دی تمنا ہے قدم بے لائے ہو بے گا توجہ ہے تیرے روزے تے آوامیں مدینے میں موسیقی سونیاں تیرے روزے تے آوامیں مدینے میں جیدہ ارادہ ہے بھی مدینہ شریف اللہ سامنے لے جائے اوہ بندہ درات کڑا کرے تیرے مل کے پڑھ لہو چالی بندے ہوں تے ایک دی دعا قبول لے تے تے ماشاء اللہ سینکڑا ہوں تے آوامیں مدینے میں بولو بولو تیرے روزے تے آوام یا رسول اللہ جڑاکھے انہوں تے سادی لے نا تے روزے تے آوامیں مدینے بولو محبت نال تیرے روزے تے آوامیں مدینے میں جالی سینے نو لہوامیں مدینے میں جالی سینے نو لہوامیں مدینے میں قربان جمع جناب والا پھر پہ لاخر اللہ پاک نے سباب محیہ فرمائے مولانا جامی رحمت اللہ تعالی نے مکہ دل مکرمہ دے سفر دا ارادہ فرمائے آئے جدو پہنچے خانہ کعبہ اللہ دے پاک اردہ تواف کیتا ہے جناب والا زمزم پیتا ہے عمرہ مبارک کر لے آئے وہاں مدینے جہان دی تیاری یہ ہے پوچھا یا نا آج کانتوں ہو جڑے کڑے مدینے نہیں گئے پہلے جناب والا مکہ گئے نہیں پھر دل دے اندر دمنا ہوں دیئے زمزم بھی پی لے آئے ہجرے اس وطنوی بوسا دے لے آئے تواف بھی کر لے آئے سفا مروادی سائی بھی کر لے وہاں ناں کینا بھی لائے ہوئے گا کعبہ تیوے اک لے آئے اور کعبے دے کعبے دی زیارت قدم ہوئے گی اللہ سارے ناں منظر ضرور زندگی جو بخائے دھاجیاں دی کہ جو دست دے لینا کہ اگلا دن جڑا ہے چڑے گا تے توں مدینے جائیں گا تو جو ہے اگلا دن جو چڑے گا توں مدینے جائیں گا قربان جاں مولانا جامیرہ ماں تُلہائی تاہلہ لے آپ جناب والا حضور دے ہی جردے اندر ایک نات لکھی ہوئی ہے کہنے دنے پہلیا ناتا پڑیا اپنے گھر اے نات دے میں حضور دے مدینے جاں سنانی ہے حضور دے روزہ مبارک دے جا کے پیش کرنگا آپ جا کے سنا مانگا قربان کا مرات گزر رہی ہے پہی اے ترم جناب والا گورنر ہے مکہ جڑا مکہ دا گورنر ہے او دے خواب دے اندر مدبوحہ دے مکھ والے پہا دے تاج والے یاسندے سیرے والے تیرے میرے پیارے نبی خواب دے اندر جنبہ گا رہے فرمائے آپ گورنر ہے مکہ سن جناب والا آج اے تو جڑا کافلہ مدینے جانا ہے اسے کافلے دے اندر ہیں اے ابت الرحمان جامی میرا غلام ہے ہی ہموں نہیں جان دے نا اے دی آکھ کھل گئی صبح سورہ نکلن تو پہلے ہی انہیں پتہ کرا لیا کیڑا کافلہ مکہ تو مدینے پہ جاندہ ہے جدو پتہ لگیا فلان کافلہ ہے اوہ اکڑ لگیا جناب اس کافلہ ابت الرحمان جامی ہے گورنر مکہ کان لگیا سوڑے کافلے والے سارے مدینے جان سکنے ہو پر کھڑے بھی چوہ لڑا پر رحمان جامی اے نہیں جان سکتا تے آپ دلے فیصلہ کرو کہ جدو انیاں چامان البندہ ایتھو تک پہنچے ہوئے تے گو پبندیاں لگے جاہاں ہاں اے تے کندہ کاش میں فر لگن تے میں منٹ تو پھئی لے تبجھو ہے حضور دے روزے جاما قربان رمہ جناب مولا رجا آپ نے فرمایا میں کیوں نہیں جا سکتا انہیں وجہ نہیں دستی اگر لوگا نہیں تیرے تے پبندی ہے تو نہیں جا سکتا فرمایا شاید کوئی مسٹریک ہو گئی ہوئے کوئی غلطی ہو گئی ہوئے آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں آپ جناب والا مکان بدل لیا ہوترل بدل لیا سرائے بدل لیا اگلی رات کسی ہور جگتے جا کے ستے فرمایا آج نہیں تے چار دن آباد جڑا اگلا کافلہ جائے گا کو دنال مدینے جا مانگا حضور پھر کبرنر مکہ دے خوابے چاہے فرمایا کبرنر مکہ اوہ جڑا آپ کو رمان جامعی ہیں من فلاں کافلہ مال بے آیال دا ہے توجہ ہے آون نہیں دینا توجہ ہے آون نہیں دینا اگلے دن کافلے پچھا کون جامعی ہیں انہیں کہا میں ہی ہوں انہیں کہتا انہوں منع نہیں سکیتا پھڑ کے کہہ دے چھپاڑے چاہے تو انجبادی نہیں ہونا پھڑ کے کہہ دے چھپاڑے چاہے تو نہیں جا سکیتا اگلی رات سونا پھر خوابے چاہے اور اے واقعہ دیوبندیاں دے بہت بڑے مولوی فضال احمال اچھکریہ کاندر بھی لکھے ہیں کہ جو تیجی مرتبہ پایا نا تو خوابے چھپاڑے چھپاڑے تو فرمایا تو انہوں مجرم سمجھئے سمجھو ہے تو انہوں مجھڑ دے ایک روایت جاندہ ہے کہ اے تو کسی طریقے آپ چھوٹ کے پھر مدینہ اور پاسوں گئے اور رستہ اختیار کیتا تے جو دو جنات والا مدینہ پہنچ دینے مدینہ تو پہلے ہی بار دے جنات والا پھر مدینہ گورنر مدینہ نو خواب آندہ ہے حضور عنہ السلام تشریف فرما ہوئے فرمایا میرا ایک غلام جامعی اکر رمان ادانہ میں اے جنات والا مکہ تو مدینہ پہ آندہ ہے ان وہوں میں گئی جنات والا باری کافلہ روک جتا گیا تلاشی لئی اب تو رمان جامعی کونے ہونے گئے میں یہاں اکر لگیا تو نہیں جہاں سکتا مختصر پیہ کرنا آپ جنات والا واپس لے گئے اور رستے چوائے اٹھانتے جنات والا صندوق بننے ہوئے نہیں آپ نے کافلے والے نو فرمایا اوہ پتی میں جانوالے ہو میرے تپپنڈی لگی ہے وجہ میں نو معلوم نہیں ہو سکی اے نے کرو جن نے میرے کل پیسے نے لے لاؤ میں نو صندوق جت بند کر دیو اے سمان دے در یہ کم مد کم میں مدینہ دے پہنچ دا مانگا اے نو صندوق جت بند کر دیتا گیا اے جنات والا صندوق اٹھانتے سبا رہی اے درو حضور پھر گورنر مدینہ دے خوابے چاہے فرمایا ہونہ صندوق جت بندے فلانے رنگ دا اٹھائی ہوتے اٹھے ہوتے جل تشریف فرمائے جلوہ گارے حضور علیہ السلام نے نشاندہ ہی فرمائیے گورنر مدینہ نے باروں اتناب والا کافلہ روکے آئے اونٹ پٹھایا جدو صندوق کو کھولیا بچوں جامی نکلیا آشک باز دنی نا آن دے پھر توجہ ہے آشک آن دے تے رنگ ہی بچ رہے ہوتے لے مالانا جامی نے پھر مانا کہا تہینو روکیاں نہیں دی چال باپس اگلی دفعہ بکریاں چراؤن علا مدینہ چو بار گئے آئے تھے بے خیابی مدینہ چو گیا آیا سی کہنے لگے یار جدو جامی دے مینوں لئی جائیں جو کو جمع پونی دے کے بکریاں ترہ چاروں حدوں پایاں دے نال اس ریوڑے چامل ہو گئے ہون جناب چھپ چھپ کے پہ جان دینے تے حضور پھر خوابے تشریف لیا سرکار پھر خوابے چائے میرے آقا میں فرمایا مغزور میں مدینہ نوہن فرمایا ریوڑ دے بے چارے آئے اگلے تین دنہ بولا ہونے جناب اسے طرح کھاور ریوڑ روکی آئے جامی نوہ پہچان کیا کھن لگے باگ نہیں ہوندہ کہہ دے سپا دیتا پھر میرا نبی خوابے چایا اور فرمایا تو انوہ مجرم سمجھیا یو میرا یاشے کے جبردنر مدینہ دور دیوار گتر گرد کملی والے آئے اے تے فرماو اے نیا انوہ پابندیاں کے اولائیاں نے فرمایا آیا پہلے بھی کئی دفعے آیا پہلے بھی آئے لیکن او دو دی محبت آندہ دارے اوڑ نادلی دی فردائے تے کئی جنابولا کئی ساناں تو نہیں آیا اے تے دلوچ عشق دا سمندر موجود ہے بھامبر پہ مچ دینے میرے ہجر دے تے اتنی محبت عشق اچھ جل کے عشق اچھ سڑ کے عشق اچھ جھوپ کے میری نادلی خیئے وہ جتی چاہت محبت نال پہ آیا آندہ ہے جے او میرے روزے تے آ گیا جے او مدینے رچ داخل ہو گیا جے او میرے روزے تے آ گیا فرمایا اگے تے میں صرف جواب دینا ہونے تھی محبت آتا قاضا ہے میں محمد نو او دا مکھا چمن واس تے بار اوڑا پہنا آئے تو جو ہے اچھی بار جے اوڑا آیا تے اوڑا میں نو او دے اس تک اگے تے میں آکننا وعلیق السلام یاسرال امتی اگے تے میں جواب ہی دینا او دی محبت او ایڈی محبت لے اینج بھی کوئی مدینے جاندہ ہے جے حضور فرمان دے جے میں آ گیا تے پھر قیامت آ جانی تو جو ہے جے میں آ گیا تے پھر قیامت آ جانی ہے اسے واسطے اور اوڑا آری روک اس دفعہ دا جذبہ بڑا عروج تے این مولان عبدالرحمان جانی رحمت اللہ سرکار دی بار گچ کیا مقام ہے اے تو کئی مسئلے میں حوالہ دیتے دو بنیانی کتاب تا فتوے ڈیڑے لاؤو دے تے لانا لیکنے تے وچو میں دو چار مسئلے دو اندس میں تا مولوی ذکریہ کاندلوی میں ایک دفعہ کتابیں تھے لے کے بھی آئیں دخائی بھی جاکھو تے گھلے جو میں فیر لے آمان اوڑے چاہوالہ وہ خوانہ میرا ذمہ داری ہے اے اوڑ کتاب جو بندی اپنی ہر محفل اچھو اوڑا درس دین دینے فضائلِ آمال اوڑا پرانا نام تبلیغی نی صاحب ہے اج کل اوڑا نام فضائلِ آمال ہے یا کاندلوی نہ لکھی ہوئے میں مجرمت وٹا ہون سارا واقعہ سون کے کی ثابت ہندہ ہے کہ بندہ کار جو کچھ بھی کرے حضور نو پتا ہے نہیں سمجھے میری کار اوڑا نام تلیجی حضور نو پتا ہے اوڑ کرو چلیا مکے آیا حضور نو پتا ہے اوڑ مدینے پہنچن دی کوشش پہ کر دینے حضور نو پتا ہے جس سوٹھ تے سوارے حضور نو اٹھ دا پتا ہے جس کچابے تے سوارے کچابے دا پتا ہے جس صندوق کے چپاندے صندوق دا پتا ہے جس ریور چل پہ آنڈا ہے اوڑا پتا ہے پتا لگیا عاشق سچا ہوئے ناوکر سچا ہوئے غلام سچا ہوئے محبت سچی ہوئے پیار سچا ہوئے بندہ دنیا میں کسے خطے دے رہوے مدینے والے دی نکات و بچ نہیں سکتا اینو دوسری علم غیب مصطفیٰ کو تامی سنیاں دا مسلک سچا نہیں سمجھے اگرے آقوں کے نبی دا علم میں تے ہے غیب دا تو کہنا دیوار دا پچھے دا نبی نو پتا نہیں دو دو مار رہے یا کتابہ جو واقعہ کٹ جا مان کہ نبی نو اپنے غلامہ دے کران دا بھی پتا ہے نہیں سمجھے میری گا اچھی والا حضور نو پتا ہے اپنے غلام دا کہ میرا اگر عیسیٰ نے سلام فرمان دینے جو کھا کے آن دو میں ہو بھی جاننا جڑا کھار چھپا کے آن دو میں ہو بھی جاننا جو امت دی آن دے روٹی آن دا پتا نبی نو ہو سکتا ہے جڑا سارے نبی آن دا سردار ہے جڑا اینو علم غیر مصطفاد نام دے تامی سنیادہ مسلک سچا ہے جڑا اینو آکے حاضر و ناظر پتا نہیں کتے بیٹھے ہوئے جڑا اینو حاضر و ناظر آکے تامی ساڑھا مسلک سچا ہے ساڑھا ایمان اتنا سانوں ساڑھا پتا نہیں جتنا مدینے والے نو اپنے غلامہ دا پتا ہے ایک گزارش تو انل کرنی سی بڑے دوست میں بار بار پون بھی کر دیں اور الحمدللہ بڑا اللہ پغدہ فضل و کرم نال ایک سلسلہ ہے